اسلام علیکم بچوں بیٹا آن لائن والی سٹوڈنٹ ذرا مجھے کنفرم کر دیں کہ کیا میری آواز کلیر آ رہی ہے ان کو اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرق لی صدری ویسیب لی امری وحل اللقتم مل لسانیت قولی I welcome you all in today's live session. This is our second session. پہلی کلاس پہلا سیشن ہمارا ہوا تھا on saturday. ہمارا شیڈیو لی انیشیلی تین کلاسیز رہے گا. ठीक है और इसके बाद इन्शाला हम इसको तीन से चार तक convert कर देंगे. ठीक है most probably after result. ठीक है और हमारी classes के दिन कौन कौन से रहेंगे हमारी classes के दिन रहेंगे बिटा mention भी खुरू मैं हमारी classes के दिन रहेंगे Monday 632 9 यह 930 ठीक है थर्जडे भी 632 9 यह और सारड़े 326 यह इन्शालला यह हमारे दिन रहेंगे तेंटिटिव देज रहेंगे हमारे इन्शालला इनिशली तीन दिन रहेंगे उसके बाद हम इसको चार classes में convert करेंगे weekly four classes में इसको convert करेंगे इन्शालला ठीक है अच्छा पहली क्लास में हम ने का इंकम टाक्स का इंट्रोडक्शन देखा था पहली क्लास में हमारी अप्रोच क्या होगी 이미 ہماری اپروچ کیا ہوگی کس طرح سے ہوگی سلیبس آؤٹلائن کو ہم نے دیکھا ہم نے کچھ بیسک کونسپس کی بات کی بیسی کونسپس میں ہم نے یہ دیکھا انکم اور ٹیکس ان کونسپس کے اوپر ہم نے فوکس کیا ٹیکس کیا ہے ڈائریکٹ ٹیکس کیا ہے ان ڈائریکٹ ٹیکس کیا ہے اس کا بیسی کونسپ میں دیکھا جن کی بیلی گلاس میں سوئی دیکن آلسو ریفر ڈائریکارڈنگ ریکارڈنگ اویلی بلی یوٹیوب چینل کے اوپر پھر ہم انکم کے کونسپس کے اوپر آگا ہے what is income what is income income میں ہم نے دیکھا کیا انکم کی کوئی دیفنیشن ہے انکم کی ڈیفنیشن موجود ہے انکم ٹیکس آرڈیننس میں انکم کی ڈیفنیشن موجود ہے لیکن اس انکم کی ڈیفنیشن پر آنے سے پہلے ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ اس کا اس کا بیسی کونسپچول فریمورک کیا اویلی بل ہے ہمارے پاس law کی ڈیفنیشن پر کباد میں آتے ہیں بیسی کونسپچول فریمورک کیا اویلی بل ہے ہمارے پاس ہم نے جب اس بیسی کونسپچول فریمورک پر آئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایوری ریسیٹ is not income revenue ریسیٹ is income capital ریسیٹ is not revenue ریسیٹ کہتے کس کو ہیں اس کو ہم نے پھر بیسی کونسپچول فریمورک کیا کہتے کس کو ہیں لیکن ہم نے کہا ریسیٹ is income unless specifically exempt into the ordinance capital receipt is not income unless specifically taxed as deemed income اس کی ہم نے ایکسیمپلز دیکھیں پھر ہم نے ریسیٹ کو براڈ کٹیگریز میں ڈیوائٹ کیا دو براڈ کٹیگریز میں ڈیوائٹ کیا ویڈ اکٹیویٹی ویڈ اکٹیویٹی ویڈ اکٹیویٹی میں ہم نے سارے در ڈیوائٹ کیا انکم جنریٹنگ اور نون انکم جنریٹنگ انکم جنریٹنگ میں ہم نے دیکھا ڈیوائٹ ہوئی ہے جس اکٹیویٹی سے ڈیوائٹ ہوئی ہے انکم جنریٹنگ ہے اس کا کیا کریٹیری ہم نے دیکھا تھا frequency quantity of transaction frequency quantity of transaction sale purchase اگر ون آف ہے پرسنل ایسٹ کیے تب وہ اس کی تب وہ انکم جنریٹنگ انٹینشن سے نہیں ہو رہی transaction ٹھیک ہے ہم نے کہا sale purchase purchase of raw material sale of finished goods purchase of raw material manufacture ہو رہا ہے پھر sale ہو رہا ہے services ڈی جا رہی ہیں ہم نے کہا سر اس میں intention ہے انکم جنریٹ کرنے کی حرکت ہو رہی ہے with activity حرکت میں برکت ہو رہی ہے اور اس برکت کے پیچھے intention ہے انکم جنریٹ کرنے کی revenue receipt اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا frequency quantity of transaction یہ ہمیں help out کرے گی intention کو judge کرنے میں کیونکہ دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے place of business is also an indication پھر ہم نے دیکھا تھا non income generating activity non income generating activity selling off personal asset transaction میں اپنا یہ cell phone اس سے مجھے gain آ جائے میں نے لیا تھا چالیس ہزار کا میں نے بیش دیا پچاس ہزار میں کیا یہ ٹیکسی بل ہوگا ہم نے کہا سر with activity ہے جائے سی بات ہے اس سیل فون کو یہ ساری ساری باتیں میں کر رہا ہوں پہلے لیکچر کی جس کا میس ہوئے وہ اس recording کو refer کرے گا income generating activity نہیں ہے سر کیوں نہیں ہے کیونکہ سر یہ آپ کا personal cell phone 1 off transaction 1 off transaction ایسا نہیں ہے کہ آپ کا کام دندہ ہے کہ آپ cell phone purchase کر کے سیل کرتے ہیں نہیں یہ آپ کو trading activity 1 off transaction 1 off transaction ہے آپ نے اگر cell phone اپنے ڈسپوز کر دیا ہے تو اس سے آنے والا gain taxable نہیں ہوگا یہ revenue receipt نہیں ہے یہ capital receipt ہے disposal of personal assets capital receipt میں جاتا ہے اور یہ exam آ جاتی ہیں یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ personal car آپ نے ڈسپوز آف کی personal car آپ نے ڈسپوز آف کی پورانی گاڑی جو جس کسی نے آج سے اگر دو سال پہلے purchase کی ہوئی تھی آج دو سال بعد اس کی value سے زیادہ ہے آج وہ بیچنا جاتا ہے gain آ جائے گا اس کی 402 8 ھین ٹین پرسنیل گاڑی کو بیچنا ایکس لیکن کیوں قیارہ ڈیا 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 ہوگی بھی ایکٹیویٹو ہے کہ لیکن کیا یہ انکم جنریٹ ایکٹیوٹی ہے نہیں یہ ہمارا کام دن تھوڑی ہے یہ ہماری ڈیلیک اٹیوٹی تھوڑی ہے میری انٹینشن انکم جنریٹ کرنے کی نہیں ہے تو یہ کیپٹل ریسیٹ ہے لیکن میں نے بتایا تھا کہ ایک ایکسپشن ہے 38 سب سیکشن 538 سب سیکشن 5 is an exception ٹھیک ہے وہ ایکسپشن کیا ہے جلد دیکھ لیں گے کیپٹل گین پر پہنچتے ہی انشاءاللہ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا نون انکم انکم جنریٹنگ ایکٹیوٹی ساری یہ بھی ویڈ ایکٹیوٹی ویڈ ایکٹیوٹی ویڈ ایکٹیوٹی ویڈ ایکٹیوٹی کے دو شاخیں ہم نے ریکیپ کرلی ہم نے پڑھا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ on voluntary basis or when there is any legal right is established ठीक है voluntary basis पर अगर कोई चीज मिल रही है तो वो capital receipt gift मिल रहा है या pocket money मिल रही है कोई भी ऐसी चीज मिल रही है लेकिन उसकी exception थी कि gift received other than from non relative जो रही हम देखें जो से नहीं मिल रहा है और हमने देखा था when a legal right is established ठीक है यह बात हम हमने कर ली थी यहां तक हमने देख लिया था अब हम थोड़ा सा आगे बड़ता है ठीक है यह income का basic framework देखने के बाद हम अब आते हैं कि क्या हमें income tax ordinance income की कोई definition बताता है कि हमने का अच्छा है अब हम आजाते हैं इस हैंड़ाउट कर हमारे income tax ordinance का पहले हम थोड़ा सा इस्ट्रक्चर भी रेखते हैं income tax ordinance का structure है क्या income tax ordinance 2001 comprises of 13 chapters 14 बोथ chapters and schedules are divided into parts and then the parts are further divided into divisions अजया के मिलाई है वह भी है कि मिसाल के छाओ पर बात क्या नहीं वाथ आशी हो रही है पिता है इंकम टेक्स ओर्डिनेंट्स चेप्टर और शेडियूल में डिवाइड़ेड है chapters both chapters and schedules are divided into parts 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 are further divided into divisions ڈیویژنز کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس سیکشن سب سیکشن اور شیڈیوز میں جو آتے ہیں ہم ان کو عام طور پر کہتے ہیں کلاوزز ٹھیک ہے بیٹا جب اندر دوران بیٹا اس میں اچھا انکم ٹیکس آرڈیننس شیڈیوز 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 کی بھی پارٹس ہیں پارٹس کے ڈیویژنز ہیں ڈیویژنز کے بعد اس کے ڈیویژنز اچھا اب جسے مثال کے طور پر آپ آجاو چپٹر نمبر تھری پر چپٹر نمبر تھری کے پارٹس ہیں پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ ٹری پارٹ فور اب دیکھتے ہی پارٹس کیا کیا کہتے ہیں چپٹر تھری میں پارٹ ون جس میں تین سیکشن ٹیکس 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 ٹیک اس کے بار پارٹ ٹو آ جاتا ہماری پاس پارٹ ٹو دیکھو کس پر سیلیری ہیڈ آف انکم سیلی پر ٹیک پارٹ ٹری انکم فرم پروپرٹی پارٹ فور انکم فرم بزنیس اب دیکھنا پارٹ فور میں ڈیویزن پہلا ڈیویزن بتاتا ہے انکم فرم بزنیس کیا ہے اور سپیکلیشن بزنیس کیا ہے ڈیویزن میں ڈیویزن وان ڈیویزن ٹو ڈیویزن ٹری دیکھ ڈیویزن کمپیوٹنگ کم بزنیس وان دیکھ ڈیویزن 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 چپٹرز اور شیڈیوز میں یہ دو بروڈ کٹیگریزیشن چپٹرز پھر پارٹس میں ڈیویزنز میں سیکشنز اور سب سیکشنز میں شکریہ بٹا اچھا یہ ہوگی ایک موٹا سٹرکچر میں نے آپ کو دکھا دیا اب ہم سیکشنز کو ریفر کرتے رہیں گے واپس سے آجاو ہینڈاؤٹ پر اپنے سیکشنز کو دیکھا ہم نے اس کا بیسک بڑھ سٹرکچر دیکھا انڈیکس کے تھوڈ شیڈیوز فرس شیڈیوز سیکنڈ شیڈیوز فورٹ شیڈیوز فیفت شیڈیوز سارے کے سارے شیڈیوز ہمارے کورس کا پارٹ ہوں جس میں بہت جو ایمپورٹنٹ شیڈیوز ہیں جس کے اندر ہمارے پاس ریٹس آتا ہمارے پاس فرس شیڈیوز میں آتا ہے سیکنڈ شیڈیوز کا شیڈیوز ہے اگزیمشنز کا ٹیکس کنسیشنز کا شیڈیوز ہے ٹھیک ہے بہت ایمپورٹنٹ شیڈیوز ہے تھرٹینتھ اور فورٹینتھ سکیجول فائننس ایکٹ ٹھیک ہے ٹیکسیئر دو ہزار بائیس سے اپلیکیبل ہیں یہ فائننس ایکٹ دو ہزار اکیس فائننس ایکٹ دو ہزار اکیس جو اپلیکیبل رہے گا ٹیکس کونسٹوں میں بات اور وہ ٹیکسیئر سے اس کو کیسے ریلیڈ کرنا ہے اس کے اوپر ہم پروڈیسی بات کریں گے لیکن میں انکم کے بیسک کونسپٹ کو ڈسکس کرنے کے بعد آنا چاہتا ہوں انکم کی اس ڈیفینیشن پر جو ڈیونس نے ہمیں دی جو ڈیونس نے ہمیں دی آجو ہینڈ آوٹس کے اندر چیزیں مینچنڈ ہوں گی لیکن اس کو پھر آپ ڈیونس سے بعد میں ڈیفر کر رہے ہوں گے ٹیک ہے جیسے کہ یہ انکم کی ڈیفینیشن ہے ابھی انکم کی ڈیفینیشن کس میں کیون ہے سیکشن 2 سب سیکشن 29 ٹیک ہے دیکھ پی سکتے ہیں ڈیفینیشن 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 انکم انکلوڈز اینی اماؤنٹ چارجی بل ٹو ٹیکس انڈر انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 ایسا جب بات ہو رہی ہے اینی اماؤنٹ چارجی بل ٹو ٹیکس ڈیفینیشن کے اوپر جب ہم آتے ہیں تو اس میں دو باتیں ہمیں دیکھنے ہوں گے جب بھی ہم انکم ٹیکس آرڈیننس میں ڈیفینیشن کو دیکھیں گے ڈیفینیشن کو ہمیں عام طور پر تین طرح کی ڈیفینیشن سے نظر آتی ہیں انکلوزیف ڈیفینیشن ایکسکلوزیف ڈیفینیشن ایکسکلوزیف ڈیفینیشن سٹارٹ ہوتی ہیں سٹارٹ ایکسکلوزیف ڈیفینیشن سٹارٹ ہوتی ہیں مینز اور اس میں مینز بھی آتا ہے اور پلس انکلوز بھی آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان میں فرق کیا ہے ڈیفرنس کیا ہے ایکسکلوزیف ڈیفینیشن جو ہوتی ہے جو ورڈ ڈیفینیشن سٹارٹ ہوتی ہے اس ڈیفینیشن میں دیکشنری سنس لوگکل کامن کامن understanding is applicable دیکشنری سنس applicable logical common understanding applicable ہوگی starts with word means exclusive definition start means dictionary sense applicable इसका मतलब है exclusive definition में जब आप means this means इसका मतलb यह langwers जेंट्रा है कि हम जब कहरे है कि इसका मतलब इढे है तो फिर इसका मतलब यह ही है इसके yer इसका कोई मतलब नहीं है अगर आपके जहन में इसका कोई और मतलब भी है तो आप उसको अपने से निकाल लीजे आप हिक्से मिणट سورڈیننس میں پرائیویٹ کمپنی کی دیفنیشن پرائیویٹ کمپنی کی دیفنیشن میری رائٹن سکرین پر نہیں آرہی اب نظر آرہی ہے بیٹا بیٹا اب نظر آرہی ہے مجھے کنفرم کیجئے ایک دیفنیشن پرائیویٹ کمپنی کی دیفنیشن پرائیویٹ کمپنی میینز کمپنی کمپنی لیکن دیفنیشن کیا کہتی ہے میینز کمپنی میینز کمپنی اس کا مطبع یہ ہے کہ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں ہمارا کمپنی لاغ کبھی تو ایک انڈرسٹیننگ ہے نا کمپنی لاغ ہم نے پڑھا پرائیویٹ کمپنی پھر ہوتی پبلک کمپنی پبلک میں لسٹڈ بھی آتی ہے پبلک انلسٹڈ بھی آتی ہے لیکن ٹیکس کے لاغ کہتے ہیں پرائیویٹ کمپنی میینز کمپنی میینز کمپنی میینز یعنی کہ ٹیکس لاغ کہہ رہا ہے کہ کمپنی لاغ کنسٹ جو بھی ہیں تمہارے ذہن میں اس کو کرو سائیڈ لائن ہم کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے میینز اس کا مطلب اس کا یہ مطلب اور اب آپ نہیں کچھ نہیں سوچنا لیکن جہاں بات آتی ہے انکلویٹ کی وہاں انکلویٹ کے اندر جو آپ کے ذہن میں جو آپ کی انڈرسٹانڈنگ ہے جو آپ کا بیسک کونسٹ فریم ورک ہے وہ تو ہے ہی ہے پلاس اس اس میں میینز بھی آتا ہے انکلویٹ بھی آتا ہے دیکھیں گے ہمارے سامنے آجائیں انکم کی ڈیفینیشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ انکم کی انکلویٹ تو کونسی دیفینیشن ہے یہ ہے انکلویٹ 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 اینی اماؤنٹ چارجی بل ٹو ٹاکس اندر انکم ٹاکس آرڈننس ہر اماؤنٹ جو چارجی بل ٹاکس ہے اندر انکم ٹاکس آرڈنس ٹاکس دیکھا جائے کوئی کریٹیریا نہیں دیا دیکھا جائے تو اس دیفینیشن نے کوئی کریٹیریا نہیں دیا ایک جنرل بات کیا لیکن ہمیں اب ہماری انڈر سٹینڈنگ سے پتا ہے کہ یہاں کس چیز کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ایک بیسک کونسیپچول ٹریم ورگ جو میں آپ کو بتایا کہ پریسیڈنٹ سے بیریس کیس لاؤس سی ججمن سی سی ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے تیکس آثورٹیز کے بیریس ججمن سے ایک جو بیسک کونسیپ ٹیم انڈر سٹینڈنگ بنتی ہے جس کی بیس پر ساری بات ہم نے دیکھی تھی اور ہم نے دیکھا تھا کہ کیا انکم ہوتی ہے اور کیا چیز انکم نہیں ہے جب ہم انکم کی ریشن دیکھتے ہیں انکم کی ریشن ایس ایس کا مطلب ہے ریو ریشی کی بات ہو رہی ہے ریو ریشی کی بات ای 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 سبجک ڈو کلیکشن اور دیکشن آف ٹیکس اندر انکم ٹیکس ڈانس اس پر آتا اینی اماؤنٹ ٹریٹیڈ ایز انکم اینی لاؤس آف انکم جب بھی ہم انکم کی بات کریں گے جب بھی ہم انکم کی بات کریں گے انکم کس کو کہتے ہیں ہم سارے ماشاءاللہ اکاؤنٹنگ کے سٹوڈنٹس ہیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں انکم کی اور اگر میں بنا لوں پی این ایل پی این ایل کے اندر میں نے کہا سیلز ریونیو یہ ہے میرے پاس 25 ملیون لیس میں نے کر دیئے سارے ایکسپینس کاؤگز ایڈمین سیلنگ فائنینشل سارے ایکسپینسز میں نے لیس کر دیئے وہ تھے میرے پاس ازیوم کر لو 17 ملین اور میرے پاس 8 ملین باٹم لائن آ جاتی ہے مجھے بتاؤ ان تینوں فگرز میں سے میں انکم کس کو کہوں گا سب بتائیں گے مجھے آن لائن والے پہ بتائیں گے بیٹا انکم کس کو کہوں گا بلکل ٹھیک بیٹا یہ ہی ہے میری انکم یہ تو سیلز ہے ریونیو ہیں ریسیٹس ہے ٹرن آور ہے یہ میری انکم تو نہیں ہے جب اس میں سے ایکسپینسز لیس ہو جائیں گے تو میری انکم آئے گی اور اگر ایکسپینسز زیاد ہو جائیں گے تو میرا کیا جائے گا لس آ جائے گا اس کا مطلب کہ سر انکم آتی ہے ایکسپینسز کے لیس ہونے کے بعد ٹھیک ہے تو ہوتا بھی یہی تھا اور ہونا بھی یہی چاہیے تو ہونا بھی یہی چاہیے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ لو سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے فسکل میجرز لیتا ہے نائنٹی نائنٹی ٹو میں نائنٹی نائنٹی ون یا نائنٹی نائنٹی ٹو کے اندر کونسپٹ آیا اس سے پہلے ایکن کونسپٹ نہیں تھا اس کے لئے وosition سسوارز کرتے ہیں لوگوں نے ایکسپورٹس کی پری پری پیٹ ٹیک پری پیٹ ٹیکس प्रिपेट टैक्स तो कड़ गया है लेकिन असल में तो जब साल खतम होगा जब रिटरन फाइनल होगा जब प्रॉफिट अन लॉस बनेगा बॉटम लाइन इंकम तो तब आएगी ठीक है और टैक्स लगता है इंकम पर क्योंकि इंकम टैक्स है ँप तो हमनेगा सब्सकूर्ण एक्सपोर्टक का ट्री �ש घू कर जब एक्सपोर्ट का पैसा मेरे अगर्ण घूर्ण तो तो मैं आजिम करता हूं मैं आज यह कर रहा नहीं के yvern का यदवांस टैक्स करता न Psalえば टार ऊस्क्ड म fault-88 ٹھیک ہے ہوتا کیا تھا یہ تو کڑی کے ڈھائی لاکھ روپے کا ٹیکس لیکن یہ تو ایڈوانس ٹیکس ہے یا یہ تو اس کو کہہ دو پری پیڈ ٹیکس سال ختم ہوا پروفیٹ ان لاؤس بن گیا اچھا پروفیٹ ان لاؤس کے اندر آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ ایکسپینسز کو شو کرنا بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا ایسا یہ نا لوگ جالی ایکسپینسز کتنے کتنے کوئی مشکل بات نہیں ہے تو سر اس پروفیٹ کو لاؤس میں بدلنا کوئی مشکل بات نہیں ہے آپ ستہیس ملین کی ایکسپینسز کرتے ہیں تو یہ جو آٹھ ملین کا پروفیٹ ہے یہ کس میں بدل جائے گا تو ملین کے لاؤس میں رجائے گا اور پھر ہم ٹیکس والے سے کہیں گے آپ نے جو پریپیٹ ٹیکس ہمارا کاٹ لیا تھا کیونکہ ہمارا تو ٹیکس بنتا ہی نہیں ہے تو لاؤس میں آگئے تو ہوتا یہ تھا کہ جو بھی کلیکشن ہوتی تھی وہ سال کے آخر میں ریٹرن فائل ہونے کے بعد اس کے ریفنڈ کلیم آ جاتے تھے تو پھر ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ بھئی کچھ ایسا لائے جائے کوئی ایسی ترکیب لائے جائے کہ یہ ریفنڈ نہ کیے یہ تو ٹیکس تو ہے لیکن یہ انکم پہ ٹیکس نہیں ہے یہ تو ہم نے ترنوور پر ریفنیو پر ریسیٹ پر ایک اماؤنٹ اپلایا کر کے ایڈوانس ٹیکس کلیک کر لیا تھا یہ انکم تو نہیں ہے کہ اس پر ڈیڈکٹ کی ہوئی ہم ٹیکس ڈیکلیر کرتے ہیں کہ یہ ٹیکس ہے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے لاؤ تو ہمارے ہماری کھیتی ہے تو گورنمنٹ نے کیا گیا ڈیفینیشن کو ہی چینج کر گئی ای ایم آن سبجیکٹ ڈو کلیکشن اور ریڈکشن آف ٹیکس انڈر ڈیو ٹو 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 ٹی ایم آنے گا سیکشن ڈیڈکٹ ہوگا نا یہ ہو جائے گی فول ڈ فائنل ڈسالج آف ٹیکس لیابیلیٹی کیوں کیوں کہ ہم نے ڈیفینیشن میں کہہ دیا کہ وہ اماؤنٹ جس پر ہم نے ڈیف ٹی ایر کے تحت ٹیکس کاٹ لیا یہ ہی اماؤنٹ تمہاری انکم ہے جب ہم نے اس کو انکم بول دیا تو اب اس پر کاٹے ہوئے ٹیکس کو ہم نے انکم ٹیکس بول دیا ٹھیک ہے ڈیفینیشن ہی چینج کر دی ہم نے اپنے مقصد ڈیفینیشن کے لیے تھرڈ پوائنٹ دے ہو اینی اماؤنٹ ڈیفینیشن ایز انکم انڈر اینی پرویجن آف انکم ٹیکس ڈیفینیشن تو یہ وہی بات جو ہم نے پہلی کلاس میں پڑی تھی یہ وہی بات ہم نے جو پہلی کلاس میں پڑی تھی کہ ڈیفینیشن ناٹ انکم انلیس اسپیسیفیکلی ٹیکس ڈیس ڈیون ڈیڈ ڈیم دنجھ ڈیوک ڈیس ڈیز ڈی loss of income یہ عجیب سی بات ہو گئی انکم تو انکم ہوتی ہے لاؤ کہتا ہے loss of income is also your income any loss of income is also your income یہ کہ اپنے عجیب بات کہہ دی کہ loss of income is also our income اس کی اگزامپل بھی سمجھ لو اگزامپل جب ہم آگے جائیں گے آگے پڑھیں گے heads of income کو discuss کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے income from property example میں ایک example capital gain کے section head example लेता हूँ आई-fp के head जब हम अब income from property पढ़ेंगे तो हम यह देखेंगे actual rent और fair market rent whichever is higher will be taxable मिसाल के दौर पर मैंने अपना फ्लैट रेंट पर देए और मैंने अपना फ्लैट रेंट पर देए अपने कजन को मार्केट में उसका रेंट चल रहा है साथ हजार रुपे पर मैंने अपने कजन को रेंट पर देए चालीस हजार पर मैंने का मुनिर भाई मेरी हालत फाइनेशल कंडिशन्स और नॉट गूर्ट फैनेशल कंडिशन्स और नॉट स्टेबल तो कैंड ली आप मुझे मार्केट में इतना चल रहा था सिक्स्टी के मुझे रिसीव इतने होंगे साल के चारला यह कहता है कि आपका कजन है रिष्टद्वार आपका है हमारा थोड़ी के रिष्टता है ठीप हमारे लेकर आपकी कितनी है तो इस देखा जाए तो यह जो 20000 है कि है क्या अब लेकिन टैक्स वालेको टैक्स करना है टैक्स वालेको इस पर क्या लगाना है टैक्स लगाने उसने लॉस आफ इंकम को भी इंकब की ڈیفینیشن کا پارٹ بنا دیا کیا بات سمجھ جاتی ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں capital gain کا head ہے ہمارے پاس capital gain کے head میں ہم دیکھیں گے capital gain نکالنے کا formula law بتاتا ہے consideration received minus cost plus incidental expenses اور law کہتا ہے کہ consideration received ہوگی actual selling price ڈیف آئیس اور ایف ایف آئیس ہائے مطلب اس کا کیا ہے مطلب اس کا کہی ہے کہ میں نے ایک پینٹنگ میں نے بیچ دی اپنے کسی student کو سیل گر بھی وہ پینٹنگ تھی چار لاکھ روپے کی سٹوڈٹن ہے کہ سر میرے پاس ڈھائی لاکھ روپے ہیں آپ یہ پینٹنگ مجھے سیل کر دیں چیز کی مارکٹ ڈیو چار لاکھ تھی اپنے سٹوڈنٹ کو ڈھائی لاکھ روپے میں سیل کر دی تو مجھے کنسیڈریشن کتنی ریسی ہوئی ہے ایکچوال سیلنگ پرائز کتنی ڈھائی لاکھ مارکٹ ڈیو اتنی ہے چار لاکھ گین کیسے نکلے گا سر مجھے کنسیڈریشن ریسیو ایکچوال سیلنگ پرائز میں نے اپنے سٹوڈنٹ کو ڈھائی لاکھ میں فیر مارکٹ ڈیو ہے چار لاکھ کاؤسٹ تھی اس کی لاکھ میں نے چار سال پہلے لاکھ روپے میں لی تھی تو لو یہ کہتا ہے کہ اب آپ کو کیپٹل گین نکالنے کے لیے فیر مارکٹ ویلیو کنسیڈر کرنا پڑے گی 400000-100000 دیکھا جائے تو میرے ہاتھ میں ریل سینسز میں گین تو آیا ڈیوڑھ لاکھ لیکن لو کہتا ہے تیرا کین ہے تین لاکھ کیونکہ تو نے اپنی خوشی سے اس انکم کو لوس کیا and this loss of income is your income for tax purposes کیا یہ بات سب کو سمجھاتی ہے بیٹا اکنالیجز کرتا ہوں مجھے زندی سے آن لائن والے بچے بھی کرتا ہوں مجھے زندی سے ڈیوڑھا چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے ٹیکس کی لگے ہاتھوں اس کو بھی دیکھے لیتے ہیں ٹیکس میلز اینی ٹیکس ایمپوزڈ انٹر چپٹر ٹو چارج آف ٹیکس ڈینکلوڈز اچھا چپٹر ٹو ہے کون سا ذرا دیکھ لیتے ہیں ابھی ہم بیتے چپٹرز کی باتیں کر رہے تھے اور انڈیکس دیکھ بھی رہتے ہیں چپٹر ٹو ٹیکس ٹیکس ہو جاتے چپٹر ٹو ٹیکس एनी पैनल्टी फी अदर चार्ज एनी सम और अमाउंट लिवाइबल पेबल अंडर इंकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जब भी लॉइस तरह की बाते करता है ना और किसी डेफिनेशन का इसको ब्रॉड करने की कोशिश करता है लॉइ उसका मकसद एक होता है क्या मकसद होता है कोई पैनल्टी, कोई फी , कोई डिफोल्ट सरचार्ज , कोई अमाउंट, कोई लेवी , कोई चार्ज , पेबल है बचता है आपके ذمہ باقی ہے تو اس کی ریکوری کے لیے لاؤ اسی حد تک جائے گا اسی حد تک جائے گا جو آپ کے نورمل انکم ٹیکس کو ریکور کرنے کے لیے جائے گا یعنی اگر لاؤ کے تحت کوئی ڈیفولٹ سرچارج ہے کوئی پینلٹی ہے جو آپ نے پی کرنی ہے ٹیکس ویلے نے کوئی پینلٹی مار دی ہے آپ نے وہ پین نہیں کی آپ نے بولا یار یہ پینلٹی کیا کروں پینلٹی چھوٹی سی پینلٹی آپ نے اس کو ڈیفٹ ہی نہیں کروایا ٹیکس کی ڈیفینیشن یہ کہہ دی ہے بھائی یہ بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کا انکم ٹیکس ہے اور اگر انکم ٹیکس کو ریکور کرنے کے لیے ٹیکس والا آپ کا بینک اکاؤنٹ سیز کر سکتا ہے آپ کو گریفتار کر سکتا ہے تو یہ پینلٹی ڈیفولٹ سرچارج اس کو ریکور کرنے کے لیے بھی ٹیکس والا کسی بھی حد تک جا سکتا ہے کہ یہ بات سمجھاتی بیٹا بیٹا میں امید کر رہا ہوں کہ یہ جو سکرین کے بیچ میں میں سوچ کر رہا ہوں اور میں جو لکھ رہا ہوں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایسا ہی ہے جو لکھ رہا ہے جو لکھ رہا ہے جو لکھ رہا ہے آپ کے پاس نمبر پورا ہی ہے ڈیس کو ہم کہتے ہیں ڈیس کو عام طور پر ہم کہتے ہیں اس کو پاس ٹیکس بھی اس کو اس کو پاس ٹیکس بھی کہا جاتا ہے ڈیس ڈیس بڑا ایمپورٹنٹسیکشن ہے ڈیس بڑا پاورفل سیکشن ڈیس بیسکلی یہی سیکشن پورے آرڈیننس کو آتھارٹی دے رہا ہے پاور دے رہا ہے کہ لگاؤ ٹیکس جس پر لگانا ہے آپ کو یہ سیکشن بیسکلی اس پورے آرڈیننس کو آتھارائز کر رہا ہے کہ آپ آتنک مچا دو اس سیکشن کو ہم ریٹ کرتے ہیں لیکن اس سیکشن کو ریٹ کرنے سے پہلے ہم سمجھتے ہیں ایک ایمپورٹنٹ کونسیپٹ جو بہت ایمپورٹنٹ کونسیپٹ ہے ٹیکس ریجیم کا کونسیپٹ ہے ٹیکس ریجیم شوید بیٹا آزام کی آواز آ رہی ہے تو تھوڑا سی خاموشی اختیار کر رہے ہیں بیٹا آزام کے بعد میں اپنی بات کو کنٹیلیو کرتا ہوں ٹیک ہے بیٹا ٹیک ہے 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 ٹاکس ریجیم مطلب کیا ہے سر اس ٹاکس ریجیم کا مطلب کیا ہے ریجیم ریجیم کہتے کس کو ہیں ریجیم کا مطلب کیا ہے ریجیم کا جو مطلب ہے جو کونسپٹ ہے بیسی is basically the distinction between way of doing things yeah way of taxing incomes different modes of taxing income different ways of taxing income اس ورڈ کو ہم عدوار کے سائنس میں بھی مختلف عدوار ٹھیک ہے so basically to distinction to distinct one regime to another ایک دور کو دوسرے دور سے distinct کرنے کے لیے بھی ہم اسٹے terminology کو یوز کرتے ہیں tax perspective سے ہم یوز کر رہے ہیں اس کا مطلب different ways of taxing اس کو سمجھانے کے لیے میں ہمیشہ یہ example دیتا ہوں کہ دیکھو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں سارے سٹوڈنٹس ایک جیسے نہیں ہوتے ان کو پڑھانے کا طریقہ ایک جیسے نہیں ہوتے کچھ سٹوڈنٹ ہوں گے بہت اچھے سٹوڈنٹ ہوں گے ان کا پکنگ پاور بہت اچھا ہوگا آپ نے ایک بہت سمجھائی آپ نے ان کو homework دیا کر کے لیائیں گے کچھ ایسے ہوں گے آپ نے homework دیا کر کے نہیں لائیں گے تھوڑا زلیل کیا کچھ سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو جتنا بھی ذریع کرلو ہوں گے نہیں لاتے تو جس طرح سٹوڈنٹس کو ہینڈل کرنے کے طریقے مختلف ٹھیک ہے نا اسی طرح ٹیکس کرنے کے بھی طریقے یہ طریقے کیوں بنائے گئے ڈیفرنٹ موڈز کیوں بنائے گئے ساہر سی بات ہے کہ جو فسکل اوبجیکٹیوز ہیں ٹیکس کلیکشن کے تو یہ سارے کے سارے موڈز بنایا گیا ہوں گے کہ حکومت کو ٹیکس کلیکشن کرنے میں جہاں جدر جس طرح سے آسانی رہتی ہے جہاں جدر جس طرح سے کنوینینس رہتی ہے اس کو وہاں اس طرح سے اس موڈ میں ڈال دیئے ٹیک ہے جو جس طرح سے ہاتھو آ رہا ہے اس کو ویسے ویسے حکومت نے ہاتھو آڑے ہاتھو لگیا جو آڑے ہاتھو آئے گا جو مشکل کرےگا اس کو اسی طرح سے ٹیک ہے جو ٹیکس آسانی سے ہم نے کہا بھائی آسانی سے مثال کے طور پر اگزامپل دے رہا ہوں انٹرسٹ انکم بینک دے رہا ہے پروفیٹ آن ڈیٹ میکسیمم کس میں بینک سے پروفیٹ آن ڈیٹ لوگوں کو مل رہا ہے ہم نے کہا بھائی پروفیٹ آن ڈیٹ کو کر دو کیا فائنل ٹائکس ریجیم میں فول این فائنل ٹائکس آسانی سے سارے بینکوں کی گردن پر ہاتھ ماریں گے جو بھی پروفیٹ آن ڈیٹ تم دو گے سب سے پہلے ہمارا حصہ الگ کر لو ٹائکس الگ کر لیا آسانی سے کلیکٹ بھی ہو گیا اب یا تو ٹیکس آتھارٹیز میلینز آف میلینز آف انڈیویجویلز تک جائے اور ان سے ان کی پی او ڈی پر ٹیکس مانگے بہت مشکل ٹام ہے نا لیکن کتنا آسان گام ہے کہ جو بینک سہبور پاکستان میں پچیس بینک ہوں گے بیس بینک ہوں گے پچیس بینک ہوں گے ان کی گردن پہ ہم نے ہاتھ رکھ لیا ہم نے کہا جس کو تم پی او ڈی دو گے پندرہ پرسن ٹیکس کاٹھ کے دو گی اور یہ ٹیکس ہمارے پاس آگے اور یہ ٹیکس فل این فائنل ہوگی آسان کریں ٹھیک ہے آسانی تھی کلیکشن کی آسانی تھی ہم نے ایفٹی ار کر دیا اس پر ایکسپورٹ 154 جنہا بھی بہت آ رہا تھا بھائی ایڈوانس ٹیکس کٹتا تھا جیسے ایڈوانس ٹیکس کٹا سال کے آخر میں ریفنڈ کا کلیم لے کر آگے ایکسپنسز جالی جالی ایکسپنسز لیس کیے لاؤس ہو کیا اور ریفنڈ کا کلیم لے کر آگے تو ہم نے کہا بھائی جو ٹیکس کٹا 1% that is full and final discharge of بات آئی سمجھ میں اس کے بعد اس کے ایکسپنسز لانے کی فٹیگی ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو موڈز ریجیمز میں کیا ہے بھائی ڈیفرنٹ موڈز ڈیسکشن تھوڑی طویل ہے ڈیسکشن تھوڑی موسیقا 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 اسلام علیکم بچوں ویلکم بیک میری آواز کلیر آری ہے مجھے کنفرم کر دوں موسیقا موسیقا شبی تو ہمارے پاس بروڈلی سپیکنگ تین طرح کی ٹیکس ریجیم ہیں تین طرح کی ٹیکس ریجیم ہیں نارمل ٹیکس ریجیم مینیمم ٹیکس ریجیم اور تیسری ہے ہمارے پاس فائنل ٹاکس ریجیم شکریہ فائنل ٹاکس ریجیم میں بھی ہمارے پاس دو سب کٹیگرائزیشن ہے ایک ہے ہمارے پاس ایک کو ہم اپنی آسانی کے لیے کہتے ہیں پی ٹی آر پریزمٹیف ٹاکس ریجیم اور ایک کو ہم کہتے ہیں سٹی آر سپریٹ ٹاکس ریجیم اب ہم ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ کب کون سی انکم کس ریجیم میں فال کرے گی اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا کیا سلوک کیا جائے گا کیونکہ بیسیکلی انکم کے ساتھ ٹاکس کے اعتبار سے جو سلوک کیا جائے گا وہ اس کی ریجیم ڈیٹرمنٹ کرے گی وہ اس کی ریجیم ڈیٹرمنٹ کرے گی شبی نارمل مینمم فائنل نارمل مینمم فائنل شروعات ہم کرتے ہیں فائنل ٹاکس شروعات ہم کرتے ہیں فائنل ٹاکس ریجیم سے فائنل ٹاکس ریجیم کے اندر پی ٹی آر اور ایس ٹی آر دو کٹی گریز دو کٹی گریز شبی ہم اپنے ہینڈ آؤٹس کو بھی ساتھ ساتھ ذرا ریفر کرتے جائیں تاکہ وہ بھی ہمارے cover ہوتے چلے جائیں اب اگر آپ کے ہینڈ آؤٹس کے اینڈ میں آتے ہو تو ہمارے پاس ٹاکس ریجیمز تیوے چھوٹا اسکرین میں نظر آدھیا، اون لائن والے بچوں کو ذرا مجھے کنفر کریں بود سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سٹی آر کو سپریٹ ٹاکس ریجین یہ وہ کٹیگری ہے یہ وہ کٹیگری ہے کہ ایک سیکشن ہمیں دے دیا گیا ایک سیکشن ہمیں دے دیا گیا اور اس سیکشن سیکشن میں سپیسیفکلی مہر لگا دی گئی مہر لگا دی گئی اس ٹیمپ لگا دی گئی کہ یہ انکم تو ایف ٹی آر میں ہی فال کریں گی وہ سیکشن کون سا ہے وہ سیکشن کی سیکشن ہے سیکشن نمبر ایٹ اس سیکشن میں مہر لگا دی گئی مہر لگا دی گئی اس ٹیمپ لگا دیا گیا سیکشن نمبر ایٹ میں سٹیمپ لگا دیا گیا کہ یہ یہ انکم تو ہے ہی ایف ٹی آر ہے ہی ایف ٹی آر ہے ہی فائنل ٹیکس ریجیم میں یعنی اگر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ سر ان کٹیگریز کو ایمپوز ان انکم پر اس ٹیمپ لگا کر یہ کٹیگریز ان پر ایمپوز کر دی گئی ایمپوز کر دی گئی اس ٹیمپ لگا دیا گیا یہ یہ ہے ہی ایف ٹی آر کے اندر سیپریٹ ٹیکس ریجیم سیپریٹ ٹیکس ریجیم اس کا مطلب کیا ہوا ایف ٹی آر میں جب کوئی انکم آگئی اس کا مطلب ہوا کہ اس کا ریٹ سیپریٹ ہوگا جو کہ زائر سی باتیں سپیسی فائٹ ہوگا ہر ٹائپ آف انکم کے لیے سپیسی فائٹ ہوگا جو بھی اس کٹیگری میں فال کر رہی ہے شبن ایکسپینس لیس نہیں ہوگا ہم اس میں سے کوئی ایکسپینس لیس نہیں کر سکتے اچھا ابھی ہم نے پڑا ابھی ہم نے پڑا تھوڑی دیر پہلے کہ انکم کیسے نکلتی ہے انکم ایسے نکلتی ہے ریونیو سیلز ٹرن آور بول دو ریسیٹ بول دو ریسیٹ بولو ٹرن آور بولو سیلز بولو ریونیو بولو اس میں سے جب آپ ایکسپینس کو لیس کرتے ہیں تب جا کے انکم آتی ہے ٹھیک ہے میں اگر کہہ دوں اگزیمپل لیتا ہوں میں اس کٹیگری کے انکر ایس ٹی آر میں اس کی ایک اگزیمپل ہے ڈیوڈینڈ انکم ڈیوڈینڈ انکم ڈیوڈینڈ انکم اگر کسی شیئر ہولڈر کو ریسیو ہو رہی ہے ڈیوڈینڈ انکم is under this imposed category FTR کی STR category میں آتی ہوں تو کیا مجھے بتاؤ ڈیوڈینڈ میں سے میں کیا کچھ ایکسپینس نیس کر سکتا ہوں میں کچھ ایکسپینس نیس کر سکتا ہوں ایکسپینس ایز نوٹ اللہ اور ایفٹی آر فائنل ٹاکس ریجیم فائنل ٹاکس ریجیم ایفٹی آر فکس ٹاکس ریجیم بولتے ہیں فائنل ٹاکس ریجیم بولتے ہیں اس کو یعنی کہ جو ٹاکس کٹ گیا ڈیڈکٹ ہو گیا آم طور پر آم طور پر جو ٹاکس کٹ گیا ڈیڈکٹ ہو گیا وہ فول ڈ فائنل ڈس چارج آف ٹاکس لیابیلٹی ٹاکس ڈیڈکٹڈ ڈال فائنل اس چارج آف ٹاکس لیابیلیٹی شبہ دور دس بات ہو گئی کیا یہ کسی ہیڈ آف انکم میں جا سکتی ہے یہ کسی ہیڈ آف انکم میں نہیں جا سکتی نوٹ پارٹ آف اینی ایڈ آف انکم اس میں سے ایکسپینسز آلاؤ نہیں ہو سکتے اس پہ جو ٹیکس ڈیڈکٹ ہو گیا فل این فائنل ڈس چارج آف ٹیکس لیابیلیٹی کسی ہیڈ آف انکم کا سب پارٹ اس کو بنایا نہیں جا سکتا تو سریعہ ایمپوز کیٹگری ہے جی بیٹا یہ ایمپوز کیٹگری کونسے سیکشن کے تحت یا میں آپ کو بتا جائے سیکشن ایٹ کے تحت اس پر ہم نے مہر لگا دی یہ ایسٹی آر ہی ہے زبردست دوسری کیٹگری کیا ہے دوسری کیٹگری کیا ہے پریزمٹیو ٹیکس ریجیم پریزمٹیو ٹیکس ریجیم پریزمٹیو ٹیکس ریجیم دو کنڈیشن پوری ہونا زروری پہلی کنڈیشن پہلی کنڈیشن موسیقی 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 پہلی ٹھلی کنے سوچزی دیشتی گنی دیشتی گنی گنی دیشتی 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 plus tax collected is provided as final tax क्या मतलब हो इसका मतलब हो कि सर str की category में तो law ने जिस income को कह दिया यह FTR है आखे बंग कर लिए हमने हाँ यह FTR है यह FTR है PTR की category के अंदर जो income law कह रहा है कि इस पर final tax लगेगा इस पर final tax लगेगा final tax लगेगा इसके साथ एक और condition का मीट होना भी जरूरी है जो कि क्या है टैक्स की deductibility और collectibility का establish होना भी जरूरी है यानि कि इससे क्या मुराद है इससे मुराद यह है कि जो बंदा income earn कर रहा है मिशाल के तौर पर इसकी example लेके हैं इस category में आती है हमारे पास प्राइज एंड विनिंग्स हम इसे पढ़ेंगे सेक्शन नमर 39 फ्राइज इन विनिंग्स प्राइज इन विनिंग्स अब मैं एक्जैंपल ले रहा हूं मिसाल के तौर पर कोई बोल के गेम शो में चला गया कोई फाहद मुस्तफा के गेम शो में चला गया और वहां से उसने लिए ब्राइज ब्राइज बांकर लेट जीक्शै months इat डही प्राइज बॉन म् throughoutХराइज ब्राइज बॉन चलाएजिकों प्राइज बॉन निकाला है سر پرائیز بانڈ نکلا ایک لاکھا کیا پورا ایک لاکھ ملے گا ہم نے کہا نہیں اس پر ہوگی لاؤ کہتا ہے اس پر ویڈھولڈنگ ہوگی بینک جب آپ کو پرائیز منی دے گا پرائیز منی دے گا اس میں ویڈھولڈنگ کرے گا اس پر ویڈھولڈنگ کرے گا کتنے پرسنٹ کی ففٹین پرسنٹ کی ففٹین پرسنٹ کی یعنی کہ سر پندرہ ہزار روپے کا ٹیکس کٹے گا اور جو پے کرے گا وہ ہوں گے ایٹی فائیو تھاؤزنڈ روپیز یہ جو پندرہ ہزار روپے کا ٹیکس ڈیڈکٹ ڈیڈکٹ ہوا ہے یہ کیوں ڈیڈکٹ ہوا ہے کیونکہ یہ لاؤ کہتا ہے بینک کو کہ بھائی جب تم پرائیز منی دوگے پرائیز بانڈ کی تو آپ ٹیکس کٹ کے دوگے لاؤ نے کہہ دیا لاؤ نے اس اسٹیج پر کلیکٹی بیلیٹی ڈیڈکٹی بیلیٹی کو اسٹیبلش کر دیا دوسری اگزیمپل لے لو اگر پرائیز پاہد مصطفیٰ کے فہد مصطفیٰ کے شو کے اندر پرائیز جیت لیا کسی نے مسٹر اے نے مسٹر اے نے جیت لیا اور کیا جیت لی بائیگ جیت لی مسٹر اے نے بہت اچھا دانہ سنایا فہد مصطفیٰ نے کہا ہی بائیگ تیاری ہوئی اچھا بھائی بائیگ ہماری ہوگئی زبردست جیسے ہی وہ بائیگ لے جانے لگا اس نے بولا روک جا ہے اب ایسے بائیگ نہیں لیا سکتے اس کے اوپر ٹوینٹی پرسنٹ کا ٹیکس دینا پڑے گا آپ کو کلیکٹ کریں گے ہم ویدھولڈ کریں گے تمہیں سرینے کا کرلو ویدھولڈ بائیگ میں سے کیا ویدھولڈ کروں گے تم کیش دیتے تو ویدھولڈ کرتے ہم تو بائیگ دے رہے ہو اس میں سے کاٹو گے کیسے ٹیکس کیا ٹائر لے لوگے کیا کروں گے منظر ہندل وندل نکال لوگے اگر ہم ٹیکس ڈیڈکٹ نہیں کر سکتے تو اس پہ کیا کر لیں گے ہم ٹیکس کلیکٹ کر لیں گے جب تک آپ اس کے اوپر بیس پرسنٹ کا ٹیکس ہمیں pay نہیں کر دیتے کتنا بیس ہزار ہمیں پی نہیں کر دیتے ہم کلیکٹ نہیں کر دیتے آپ سے آپ یہ بائیگ نہیں لگا سکتے یہ کیوں کر رہے ہیں کیا بجائے کیونکہ لو نے ان پر ویڈھولڈنگ کی کنڈیشن آئید کی ہے لو نے انہیں کہا ہے کہ بھائی آپ یہ پرائز نہیں دے سکتے ٹیکس کلیکٹ کیے بغیر ٹیکس ڈیڈکٹ کیے بغیر آپ یہ پرائز نہیں دے سکتے تو لو نے اسٹیبلش کر دی کلیکٹیبیٹی ڈیڈکٹیبیٹی لو نے اسٹیبلش کر دی ایک تو اسٹیبلش کر دی دوسرا لاؤ میں یہ بھی لکھ دیا گیا کہ اگر ہوگی اگر ہوگی اگر collectability ہوگی اور یہ فل این فائنل ٹیس میں فائل کر رہی ہے جو کہ فائنل ٹیس میں فائل کر رہی ہے prices and winnings prices and winnings section up prices and winnings section haven't got the video section there is i think one two six prices and winnings section every person paying price on price bond winning from raffle lottery price of winning a close price offered by company shell deduct tax from the gross amount paid ہم نے کہا جو بھی بندہ پرائز دے رہا ہے وہ کیا کرے گا کرے گا ایک تو یہ بات کر دی ہم نے بلکل ہو گئی اب اس کا ذرا سب سیکشن 3 پڑھلو دے ٹیکس ڈیڈکٹیبل انڈر سب سیکشن 1 اور کلیکٹڈ انڈر سب سیکشن 2 شیل بھی ہم نے کہا اگر کلیکشن ہوگی تو یہ پھر فائنل ٹیکس جو ٹیکس ہوا جو ٹیکس کلیکٹ ہوا سب سیکشن 1 سب سیکشن 2 کے تحت وہ کیا ہو گیا فائنل ٹیکس تو یہ کنڈیشن نمبر 1 میٹ ہوئی اور یہ کنڈیشن نمبر دونوں کنڈیشن میٹ ہوں گی تو اب جو ٹیکس ڈیڈکٹ ہوئے کلیکٹ ہوئے وہ فل اینڈ فائنل ڈسچارج آف ٹیکس لیابیلٹی سر اگر تو یہ فلفل نہ ہوئی کنڈیشن اگر کنڈیشن 1 فلفل نہ ہوئی تو کیا ہوگا جس طرح چلتا ہے نا کون بنے گا کروڑ پتی چلتا ہے اسی طرح کوئی شو تھا یوں ای کے اندر ہو رہا ہے کون بنے گا اور اب پتی ٹھیک ہے آپ نے فون کر دیا آپ نے کسی سوال کا سیتھیکھیک جواب دے گیا ہمزہ بھائی نے بیس ہزار درہم جیتے ہیں بیس ہزار درہم جیتے ہیں اور بیس ہزار درہم ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں آپ کے گھر پر مل جائیں گے شاہ اللہ آپ کو دو دن کے پر اور آپ کو بیس ہزار درہم مل گئے اب اس بیس ہزار درہم پر کیا ویڈھولڈنگ ہوئی ہے نہیں کیوں نہیں ہوئی ہے کیونکہ وہ کمپنی یہاں پہ پاکستان میں ہے ہی نہیں اس پر ویڈھولڈنگ کی ریکوارمنٹ ہے ہی نہیں اس میں ٹیکس کلیکشن کی ریکوارمنٹ اس پر لاغو ہوتی نہیں ہے وہ کمپنی کہاں پر ہے دبائی میں اس نے آپ کو پورے پیسے دے دیئے تو کیا کلیکٹی بیلٹی اور ڈیڈکٹی بیلٹی اسٹیبلش ہو رہی ہے کلیکٹی بیلٹی اور ڈیڈکٹی بیلٹی اسٹیبلش ہی نہیں ہوگی ٹیک ہے کلیکٹی بیلٹی کیونکہ وہ انکم ٹیکس آرڈیننس وہاں پر لاغو ہی نہیں ہے ٹیک ہے انکم ٹیکس آرڈیننس تو وہاں پر اپلیکی بلی نہیں ہم نے کہا سر اگر کوئی ڈیس جیتا ہے ڈیس ڈبائی ڈیس ساوزنڈ تو ہم نے کہا نو یہ یوں کہہ دو collectibility deductibility ساوزنڈ